اسلام علیکم جی ابھی میچ ہتم ہوا اور جس طرح کا میچ ہوا اس کے بعد دل نہیں چاہا کے لائک پروگرام کرو آپ لوگ کے سوالات کے جوابات دینے کی حمد نہیں تھی کیوں نہیں تھی آپ نے دیکھ لیا کیا میچ ہوا ہے اور کپتان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہنس ہنس کے انٹرویو دیتے ہیں ہار کا افسوس نہیں ہے پچاس پہ پانچ آؤٹ کرنے پچپن پہ پانچ آؤٹ کرنے کے بعد بان سسٹین آئیڈن بنوا دی ہے بیٹ کیپٹنسی لگی نہیں رہا یہ ممبئی کی ٹیم ہے اتنی سٹرانگ بیٹنگ اس کے بعد ایچ سو ستر ان چیز نہیں ہو رہے کہیں کہیں تو سوالہ جنم دے رہے ہیں اسپیشلی پانڈیا صاحب کی فارم پہ بھی اور کپتانی پہ بھی اور جو ان کی بولنگ فارم میں جس طرح کی بولنگ فارم میں اسی طرح کی بیٹنگ فارم میں اس کے اوپر مارک باؤچر صاحب ہے جو کوچ کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ایک چیز ہے جو جملہ آج سوچا دیکھا میں نے کہا کہہ دیتا ہوں ایسٹ اور ویسٹ بھوم 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 رہا ایسٹری بیسٹ فارس بولر میں کوئی جوڑی نہیں ہے اس کا سارے فارس بولر ایک طرف اور بھوم رہ ایک طرف کیا بالنگ کرتا ہے تین اشاری پانچ اوپر میں تین اوپ کر دیتا ہے اٹھارہ رن دیتا ہے ایک میچ تو ایسا بھی وہ جس میں آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے سترہ رن دیئے تھے ایک اور میں اس کے بعد ٹوٹل پینتری سن دیئے تو فارس بولنگ اس کو بولتے ہیں جب بھی بھوم رہا کو دیکھتا ہوں نا تو کوشش کرتا ہوں شیشے میں دیکھوں اُلٹے ہاتھ سے کس طرح بول کرے گا کیونکہ اپنے ٹائم پہ وسیم بھائی گریڑ وسیم اکرم کی بولنگ دیکھی ہوئے وقار یونس گریڑ وقار یونس کی تو وہ تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کو میچ کروں کہ کیا ڈیفرنٹ ہے ایکشن ڈیفرنٹ ہے اس ایکشن میں اس کو ہٹ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے اور سوریا کمار یادیو اچھا کیلا پچاس کرا لیکن دو پلیر دو پلیر تو یہ ممبائی انڈیانز کے اپنا روحیب اور پانڈیا ورلڈ کپ میں ویک لنگ نظر آ رہے ہیں ابھی ایک مہینہ ہے اگر ان کی فارم نہیں آئی تو انڈیا کو پابلوم ہوگی اور جو بھومرہ کے ساتھ نیا بول کرے گا نا فات پولا وہ بھی کئی ویک لکھ نہ منجائے لیکن ارشدیب اچھی بالنگ کر رہا ہے میرے خالے سنبھال لے گا لیکن یہ دو پلیر تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی ان کی فارم ہے نا اتنا امپریسیف نہیں ہے ایک چیز اور بھی زہر میں آئی تھی کہ اگر آئی پیل کی ٹیم بنائی جائے جس میں وہ پلیرز نہ ہوں جو انڈیا کی ٹیم میں ہیں تو وہ ٹیم بھی وڈ کپ سکتی ہے ٹیلنٹ بہت ہے جی ویڈکٹیش کو دیکھ رہا تھا آج کیا کھیلتا ہے پول پول لو کٹ اتنا اچھا ماتے ہیں آج اس ٹھکوڑ پہ کوئیڈ جی کو جو چکا مارا بہت اچھا مارا تھا سوریا کمار کی بیٹنگ پہ تو بات کرنا ہی فضول لگیں گے وہ تو ٹاپ کلاسی بیٹر ہے اور ٹی ٹوینٹی کا اسی لیے بیٹر ہے اور آج ویسٹن ڈیز نے بھی ٹیم اناؤنس کر رہی ہے مجھے حیرت ہے سنیر نرائن اس ٹیم میں نہیں ہے یا ہمیں دے دو بھائی ادھا پاکچسنگ کو دے دو اب ایسا بھی دور آنا چاہیے جی جو اپنی نیشنل ٹیم سے سیلیٹ نہ ہو نا وہ دوسرے ملک سے کھیل لیں جس طرح کی فرنچیز کر کے دور ہی نا ایک جہاز ادھر جاتا ہے ایک جہاز ادھر جاتا ہے وہ اس لیگ میں کھیل لیں وہ اس لیگ میں کھیل لیں سوائے آئی پیل کے کوئی سیڈنی جا رہا ہے تو کوئی ساؤت آفیقہ کوئی ہنڈرز میں کوئی دوبائی کوئی پی ایسا کوئی بنگلہ دیش کوئی شری لنکان کوئی ساؤت آفیقہ بھائی پلیئرز بھی اب اس طرح جانے چاہیے بھائی ضرورت ہے ہمیں تو ضرورت ہے سنیر نرائن جیسے بیٹر کی بھی اور بولر کی بھی تو اس لیے بات بولی کہ سنیر نرائن بیٹر کی نام نہیں ہے بزبورٹ ٹیم اگر اس میں ڈیپارٹمنٹ اتنا بڑیا نہیں لگ رہا ویسٹن ڈیس کا کل کرنگو اس پر پروگرام کیونکہ آج کا میچ تھا میں نے کہا میچ پر بات کر لیں دوں منیش پانڈے جو اوپنر ہے آج اس کو نمبر ساتھ پہ بھیجا گوتم گمبی نے اور کام لیا اس کو بولتے ہیں کوچنگ مارک باجور صاحب سیکو اس طرح کوچنگ کرتے ہیں کہ کس کو کس بولنگ کے سامنے یوٹلائز کرنا ہے یہ میچ ہوں گے اچسو ساٹھ ستر والے ویسٹن ڈیز میں سوہ دو سو والے پاتھلا پچھس پہ نہیں ہوں وہ وہاں پاتھلا پچھ نہیں ہوں گی بھائی سچی بات بتاؤں جی بومرہ نے اٹھارہ اندے کے تین آور کرے تشارہ نے تین آور کرے چار آور میں بیالیس اندھی ہے ساڑھے دس رنگ کی اور سب سے اچھی بولنگ جو کری نا پانڈیا ساپ نے چار آور میں چوالیس اندھ دو آور انسی اچھی بولنگ تو چاولہ نے کری ہے جو تین آور میں میں خلق پندرہ دن دی ہیں اس نے تو آؤٹ کی وجہ سے یہ لوگ بنا دے دیں جی اس نے اتنے آؤٹ کریں اتنے آؤٹ کریں بزول ہے لیکن دو پوائنٹ کے کے آر نے لے لی ہے سی ایس کے کو اور بیک فوٹ پر کر دیا آج لگا تھا مار دے گا اشان کشن نے چھکا مارا بول تلک ورما وہ ایک اور نمبر تین پر بھیجا تھا ایمپیٹ پلے وہ بھی نیمان نیمان نام تلک وزیرا بھی جلدی آؤٹ ہو گیا لگی نیرا ٹیم ہے اس سے تو اپنا سچن بھی آج جگ آؤٹ میں بیٹھا ہوا تھا اب چاہیے سچن کے بیٹے کو بھی کھلا دیں اتنے میچ میں تو باہر ہو گئے تو اس کو بھی کھلائیں دیکھیں درہ کے لاسٹ کی طرح ہے یا اس سے بہتر ہوا ہے اب انہیں بھی چاہیے نئے پلے کھلائیں ممبائی انڈیانز کو تکلیف ہی ہوتی ہے جی اشان کشن کا اسکور کارٹ میں نام آتا ہے تیرہ رن تھے بتاؤ یہ کرکڑ ہو رہی ہے افسوس کی بات ہے ٹیم ڈیویٹ نے بیس چوبیس کرے بیس بولوں میں لیکن ایک ہوتا نا مزیدار میچ وہ نہیں آیا ہاں بھومرہ کے بالنگ دیکھتا ہوں ایم ایس کے کپتانی دیکھتا ہوں گرار کل اورنج کے واپس لیتا یا نہیں لیتا یہ دیکھنا ہے جو تو راج کو دیکھ رہا ہوں آج رنکو دادا بھی جلدی آؤٹ ہو گئے رسل نے مارا چھکا رنہ آؤٹ ہو گیا وہ بھی اپنا نرائن بھی جلدی آؤٹ ہو گیا صورت نے ایک چوکہ مارا تھا پوائنٹ پہ اس کے بعد وہ بھی آؤٹ ہوا بہت بہترین چانس تھا جہاں پہ 130 میں جس میں بک کر دینا چاہیے تھا بیٹ کپٹن کی بیٹ کی وجہ سے بیٹ کپٹن سی کی وجہ سے ایک سو ستر اندھ بنوازی سے 169 بنوازی ہے اب بمبئی کو اب انہیں وہ بھی نہیں نا عید اور بکرید ان کی ساتھ آئی ہوئے اب انہیں فکر ہی نہیں ہے میں جیتے آ رہے بس وہ تو ٹائم پورا کر رہے ہیں جس طرح آرسی بھی ٹائم پورا کریں گی اب یہ ہی ہے باقی تو کوئی چام ہی نہیں نا جب چام نہیں تو بھائی نئے پلیئر کھلاو کپٹن کو بھار کرو انہیں رہز تو ایک چیز اچھی کریں کہ رویت کو آج ایمپیٹ پلیئر بنا دیا جو ہم نے ٹورنیمنٹ کے پہلے ہی بات پہلے میچ سے بات کم شور مچا رہے ہیں کہ ایمپیٹ پلیئر لوکر پلیئر بناو بھائی اوورسیز مت بناو اپنے لڑکوں کو بھی ریز دو اب مسئلہ یہ بھوڑا ریز کرتا ہے تو کوئی بیس بلو کوئی دوسرا نہ بن جائے بھی رہا تھا اگر ریز کرتا ہے تو کوئی دوسرے راتو راج ہمیں ٹاپ پہ چلا گیا ریان پر پسند آیا کل میرے ڈویم میں بھی آیا سچی بہت ہوں اور اس سے بات کر ہی رہا تھا ایک دماغ کھل گئی اور جب ایک میرے سبسرائیبر نے بتایا اس کی بائیسہ لے جائے یا فیوچر ہے بھئی وہ وہ بہت ٹور گوڑ پلیئر ہے پلیئر تو بہت بھی بہت اچھے آگئے ہیں شاہ روک بھی ہے شاہ 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 ڈیٹیش ریڈی وہ لے سکتا ہے اس کی جگہ پانجی کی جگہ ایمان سے صحیح بتا ہے اس میں دم ہے چلیں مافی چاہتا ہوں آج کے لیے آج بلکل ہی موڈ آف ہو گیا میں دیکھا ڈیٹیش ریڈی ہوئی ہے سچے باب بتاؤں یہ کرکٹ نہیں ہے یہ تو شاک شاک پورا کہہ رہا ہے میں تو ان کو دیکھتا ہوں کھچا کھچ سٹیڈیم بھرا ہوتا ہے نیلے جھنڈے لیے ہوئے اور وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہماری ٹیم اتنی بڑی ہو اس طرح آ رہی ہے میرا تو کوئی ممبئی سے کوئی وہ نہیں ہے لنک نہیں ہے لیکن کرکٹ سے تو ہے نا کرکٹ تو دیکھنے ہو دل چاہتے ہیں نا مزا نہ ابھی ہو با مزا نہ ابھی ہو مزا نہ ابھی ہو بس کل ویسٹن ڈیس کے اسکوارڈ پر بات کریں اب تو آج تو یو ایس نے بھی اسکوارڈ کا اعلان کر دیا بھئی چلیں کل انشاءاللہ میں اس کے بات کرتے ہیں آج کے لئے معافی چاہتا ہوں معاف کر دیجئے گا آج لائب نہیں آسکا انشاءاللہ کل سے کریں گے اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمار اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے باسدلی کی طرف سے یہ اسلام علیکم اللہ حافظ جب اللہ حافظ موسیقا